بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک کوئی سنی بہن نے کیا کہ سنا یہ ہے کہ اگر اٹیچ باتروم ہو تو اس کا دروازہ بند رہنا چاہیے کیونکہ کچھ مخلوقات ہوتی ہے کھلے دروازے سے کھلے کمرے کے اندر داخل نہ ہو جائے تو ایسی کوئی بھی بات نہیں ہوتی بہن یہ مخلوق ایسی ہوتی ہے کہ آپ کتنی دروازے بند کر دیں یہ تو ہوا کی طرح ہوتی جنات جو ہوتے ہیں ہوا کی طرح ہوتے ہیں اگر اتنی سب سراخ ہوگا یہ پورا کا پورا جن نکل کے دوسری طرف آ سکتا ہے تو یہ جس نے بھی آپ کو کہا بلکل بیکار بات کہی اس میں کوئی دروازہ کھلا بند ہونے کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا یہ ضرور ہے کہ چونکہ وہ ایک گندی جگہ ہوتی ہے اور اکثر گندی مخلوق کی آماج گاہ ہوتی ہے اس لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اور اللہم انی اعوذ بکا من الخبث والخبائث اے اللہ تعالیٰ میں خبیص چیزوں مذکروں سے اور معنیسوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں یہ دعا پڑھ کر اور بسم اللہ پڑھ کر داخل ہونے کا حکم دیا اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اور ان جنات کے درمیان ایک پردہ آ جاتا ہے ستر کے درمیان تو وہ ہمارا ستر وغیرہ نہیں دیکھ پاتے ہیں اور ان کے اثرات ہم تک نہیں پہنچتے ہیں اور وہ بھی اگر ہوں تو ہمارے نبی کریم نے دعا دو فرمائی اس زمانے میں کیونکہ جنات بہت زیادہ ہوتے تھے وجہ یہ تھی کہ چراغ جلتے تھے رات کو اندھیرے ہوتے تھے جنات زیادہ اب روشنی اکثر روشنیوں میں جنات بھاگ جاتے ہیں اور اس طرح گھروں میں ہوتے نہیں لیکن چونکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تلقین اس لئے ہم اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں تو وہ وہیں تک رہیں گے آپ تک نہیں پہنچیں گے دروازہ کھلا ہونے بند ہونے سے کوئی اس کا تعلق نہیں ہے انہوں نے آنا ہوگا دوسرے ذریعے سے آ جائیں گے اور اللہ تعالیٰ ایسا رسائی ہر ایک جن کو نہیں دیتا جس بھی چاہے انسان کے پر پہنچ جائے آپ دروازے سے بلکل بے فکر ہو جائیں آیت القرصی رات کو پڑھ کر سوئے کریں انشاءاللہ شیطان بلکل بھاگ جائے گا اگر ہو گئے بھی کہیں تو نکل جائے گا